سیکیٹری سکولز ایڈوکیشن غلام فرید کی زیرے صدارت نیجی سکولز کی پالیسی کے حوالے سے اشلاس تمام پالیسیاں سکولز کی گریڈنگ کر کے بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس فیصلے کے حوالے سے جان لیتے ہیں آتف پرویس سے جی آتف جی پرائیوٹ سکولوں اور پیس کے پارٹنر جو ہیں انہوں نے آج سیکیٹری سکول سے ملاقات کی اور یہ سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ملاقات کی ہے اور ملاقات میں ایڈوکیشن سیکیٹری صحیح سادی سرمہ بھی اور ڈپری سیکیٹری محمد صاروز میں بھی شرکت کی ایسا کہ مرکزی قیادت اور دیویجنل صدور میاں شبیر آشمی کی قیادت میں جو ہے یہ وقت میں ملاقات کی اور اس میں یہ تیپ آیا کہ تمام پالیسیاں پرائیوٹ سکولوں کو کریڈٹنگ کر کے بنائی جائیں گے ان کو اعتماد میں لے کر بنائی جائیں گی پرائیوٹ سکولوں کی ریجسٹریشن کمیٹیوں میں ایک پرائیوٹ سکول کا نمائندہ شامل ہوگا سیف پارٹمنٹ سے صرف ایک انتہان پیک یا ٹیو ای ٹی لیا جائے گا ان ریجسٹر سکولوں کو ختم کرنے سے پہلے فری ریجسٹریشن کروانے کا ٹائم دیا جائے گا کم فیس پرائیوٹ سکولوں کو ویلکر کا درجہ دینے پر بھی جو ہے سنجیدی سے دور کیا جائے گا سکول کینسلیشن ختم کر کے نئی پالیسی دی جائے گی یہ کہنا کہ سکول یہ حکام ہے ان کا اور مستقبل میں بھی ملاقات جاری رکھنے پر دو طرفہ جو باچیز کا سنسلہ جاری رکھنے پر اتفاق بھی ہوئے جی شکریہ آتف فرویس